خوش نصیب کون ہے جو جوانی میں توبہ کرتے جوان کی توبہ پر عرشِ الٰہی جوب اٹھتا ہے تو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور وہ لوگ جو اپنی زندگیاں یوں نہیں بسر کر دیتے ہیں اور راہِ مستقیم پہ نہیں آتے آبارگی میں بسر کر دیتے ہیں تو پھر منو مٹی تلے چلے گا ایک لوگ کہانی بھی بھول جاتے ہیں تو قبل اس سے کہ وقت آئے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے ضرور کوشن ہونا چاہیے اور سچی توبہ سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کل کا پشتاوہ آج کے پشتاوے سے بہتر ہے کل کا پشتاوہ تو سوائے حسرت دکھ بڑھانے کے اور کیا ہوگا آج کا پشتاوہ زندگی بدل دے گا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا ایک روایت میں آتا ہے کہ اہلِ جنت جنت میں جا کر ایک حسرت ان کے دل میں ہوں گی حالانکہ جنت میں پہنچ کر کوئی حسرتیں نہیں ہوں گی ہر حسرت پوری ہو جائے لیکن ایک حسرت ان کے دل میں جنت میں پہنچ کر لیے ہوگی اور وہ کیا جو چند لمحے خدا کی یاد سے غافل گزارے کیوں گزارے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے لمحات کی قدر کرتے ہیں تو آج موقع ہے آج فرصت ہے سورج مغرب سے نہیں چڑا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اللہ کی رحمت کے در کھلے ہیں روزانہ آواز آتی ہے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں تو اس کے حضور آج حاضر ہو جائیں کل تو آنے ہی ہے پھر جو کفن میں موں چھپا چھپا کے آتے پھریں گے اچھا نہیں ہے کھلے موں سے چلے جائیں پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے اچھا نہیں ہے خود اپنے قدموں سے چل کے اس کی دہلیس پہ چلے جائیں وہ ایک مجذوب تھا فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے روک کے پوچھا کیا ماجرہ ہوا کیوں رو رہے ہو کسی نے تنگ کیا ہے دکھ دیا ہے ستایا ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا بس ان لوگوں کے رویے نے دکھی کر دیا ہے کہا کیا ہوا کہا میرا یہ ذہن بنا تھا کہ میں ان کی اور رب کی صلح کروا دوں تو کہا پھر کیا ہوا کہا وہ تو مانتا یہ نہیں مانتا وہ تو کہتا ہے ان کو لیا میری دہلیس پہ ایک آنسو سے سارے گناہ ماف کر دوں گا لیکن ایسے کھوئے ہیں یہ الٹا مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ مجھے گھور رہے ہیں کہ تم کیا ہمیں بتا رہے ہو اللہ اکبر تو وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتا ہے اگلے دن اسی فقیر کو دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے تو وہی شخص گزرا تو اس نے رکھ کے پھر پوچھا بابا قبرستانوں میں بھی روتا ہے اور بازاروں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہوا کہا مسئلہ میرا کل والا ہی ہے کہا آج کیا ہوا کہا کل ان سے مایوس ہوا تو پھر آج ادھر نکل آیا اور آج میرا پروگرام بنا کہ چلو ان کی اور رب کی صلاح کروا دو تو کہا آج کیا رکاوٹ ہے کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا تو قبل اس سے کہ ادھر سے انکار ہو جائے کہ اب وقت بیٹ گیا اب تم نے وہ وقت گما دیا ہم نے بڑی محلت دی تھی تمہیں ڈوبتا سورج تمہیں روز کوئی پیغام دیتا تھا اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں روز کچھ کہتے تھے بھوڑاپا تمہیں آوازیں دیتا تھا تم چلتے تو ٹھوکریں لگتی تھی یہ ٹھوکریں تمہیں کچھ کہتی تھی لیکن تم نے کسی بات پر غور نہ کیا اور لمبی زندگی کی امید پر تم نے مالکی دہلیس کو چھوڑے رکھا اب تمہارے لئے کوئی راستہ باقی نہیں بچا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے زندگی کے جو چار دن مجھے آپ کو میسر ہیں ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کریں توبہ کی شرائط تین ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت دوسرا یہ ہے کہ اس کو ترک کرنے کا پختہ عظم مصمم اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس کو کبھی بھی نہیں کروں گا اگر یہ تین شرطوں کے ساتھ کوئی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو وہ سچی توبہ ہے لیکن محض کسی مجلس کے اندر توبہ توبہ پکار اٹھے جس طرح وہ گاڑی والا ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے تو رکھتا ہے پانچ لاشیں گری ہوئی ہیں تو وہ ٹیپ بھی بند کر دیتا ہے سارے بس والے توبہ توبہ پکارنے لگ جاتے ہیں ڈیڑھ کلومیٹر کے بعد پھر دوبارہ وہ پٹن دبا دیتا ہے اور پھر وہی گانے اور وہی غلیز چیزیں اور پھر معمول کی زندگی ایسی توبہ نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ ماں قبل کے جو عامال ہیں ان سے ندامت پیدا ہو اور ان کو ترک کر دیا جائے اور آئندہ عظم مصمم رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو سچی توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر توبہ کرنے والے کے ماں قبل کے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اللہ جللہ شانہو مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق سے مالہ وال فرمائے اور زندگی کی ایک ایک ساتھ اپنے دین کے لیے گزارنے کی توفیق دے